موسیقی ہیلو دوستو آپ کا بہت ویلکم ہے میرے چینل میں اور میں ہوں آپ کی دوست زویا عالم آج آپ کے سامنے جو میں دال بنانے والی ہوں یہ ہے مسور کی دال اور یہ بہت زیادہ لذیذ اور ذائقہ دار ہوتی ہے بڑے اور چھوٹے سویز کو کھانا پسند کرتے ہیں سب سے اچھی بات ہے کہ یہ بہت آسانی سے بن جاتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے ڈیڑھ کپ کے قریب لی ہے یہ دال اور یہ تین لوگوں کے لئے بنا رہی ہوں تو یہ بالکل ایک تم صحیح بنے گی یہاں پر ہم اسے اچھے سے ووش کریں گے اور اس کا پانی ہم پاس سے چھے دفعہ اسے اچھے سے مل مل کر دھویں گے کیونکہ اس پر کافی سارا پاورڈر لگا ہوتا ہے اور اسے ریموو کرنا ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پر میں نے فلیم پر رکھ دیا ہے کوکر اور اس میں میں ایڈ کروں گی ڈبل پانی یعنی کہ اگر میں ہم نے ڈیڑھ کپ لیا تھا تو یہاں پر میں چار کپ پانی لے رہی ہوں کیونکہ یہ دال پانی تھوڑا زیادہ لیتی ہے تو اس میں چار کپ پانی ڈالوں گی ڈیڑھ کپ میں چار کپ پانی اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دی ہے ایک چمچ ڈیڑ چیلی پاودر ایک چمچ کورینڈر پاودر دھنیا پاودر اور آدھر ٹی سپون ڈالا ہے میں نے اس میں زیرہ پاودر اور دوستہ میں نے اس میں ڈیڑ چمچ کی قریب ڈالا تھا ہلدی پاودر وہ میں اس میں دکھانے ہی پائی ہوں یہاں پر یہ میں نے لیا ہے ایک چمچ ادرک کا پیسٹ اور اس میں میں ڈیڑ چمچ ڈالوں گی لہسون کا پیسٹ دوستو اس میں حلدی تھوڑی زیادہ ڈلتی ہے اس لئے میں نے ڈیڑھ چمچ حلدی کا استعمال اس کے اندر کیا ہے اب یہاں پر ہم اس میں پانی کو اچھے سے بوائل ہونے دیں گے ایک دو منٹ کے لئے بس اور جب اس میں اوبال آجائے اس کے بعد جو ہم نے دال دھو کر رکھی ہوئی تھی اچھے سے چھان کر وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دوستو گرم پانی میں اگر ہم اس کو بناتے ہیں گرم پانی کے بعد تو یہ دال بہتی جلدی بن جاتی ہے اور یہ بہت ہی جلدی گلنے والی دال ہے مطلب بیس منٹ میں پوری ریڈی ہو جاتی ہے اور کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے ہمارے گھر میں سبی کو یہ پسند ہے اور جس میں ترس میں بنا رہے ہوں یہ بہت ہی ایزی بنتی ہے اور بہت ہی امی اب یہاں پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کا میں نے جو تڑکا ہے اس کے لئے کیا کے لئے ایک یاز ایک ٹاماتر دو ہری مرچے لی ہے دو پینچ لیا ہے ایک چوتھا ہی چمچ لیا ہے ہنگ اور آدھا چمچ لیا ہے زیرہ اور ساتھ سے آٹھ لیا ہے میں نے کلیاں لحسن کی اور یہ میں نے یہاں پر جو تین اور چاروں چیزیں ہیں ان کو باریک باریک آٹھ لینا ہے یہاں پر جو ہے ایک پریشر دو پریشر کے بعد میں ہماری جو دال تھی وہ ٹیڑی ہو گئی تھی کیونکہ یہ دال بھیگی ہوئی نہیں تھی اس لئے دو پریشر میں دو سیٹی آنے کے بعد میں ہم نے پریشر اس کا کھول دیا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں دال ایک دم پرفیکٹ بن کر تیار ہوئی ہے ایک دم سے دال گل گئی ہے یہ جو دال ہے یہ بہت جلدی گل جاتی ہے تو اس لئے دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ دو پریشر آتے ہی ہمیں ایک دم سے ڈککن کھول دینا ہے ورنہ یہ زیادہ گھن جائے گی تو پھر یہ اچھی نہیں لگتی ہے دیکھنے میں اس تائم میں یہ بلکل پرفیکٹ ہے اگلے جو سٹیپ ہے دوستو وہ ہے اس کے تڑکے کا اس کے اندر میں نے یہ ہری مرچے اور یہ پیاز اور زیرا ہینگ اور یہ جو لحسن آپ دیکھ رہے ہیں ان کو کاٹ لیا تھا جو چیزیں تھی کاٹنی کی اور یہاں پر ٹاماٹر بھی میں نے کاٹ لیا تھا اب میں نے یہاں پر ایک فرائی پین رکھ دیا ہے اس کے اندر ہم کوکنگ آئل ڈالیں گے دوستو ایسے والا فرائی پین کس کس کے گھر میں ہے کمنٹ کر کے جلدی جلدی بتائیے سبھی یہاں پر میں نے ایک چمچے کے قریب میں کوکنگ آئل لیا ہے اور ہیٹ میڈیم میڈیم ہے ہماری فلیم کو ہم نے میڈیم رکھا ہوا ہے اب اس کے اندر میں سب سے پہلے لحسن ڈالوں گی اور اب اس کے اندر زیرا اور ہینگ بھی ڈال دوں گی دوستو جس طرح سے میں تڑکہ تیار کر رہی ہوں آپ بھی سیم اسی طرح سے کرنا پھر یہ جلے گا نہیں اور ہر چیز بلکل صحیح حساب سے بنے گی اب یہاں پر ہم لیسن کو تھوڑا گولڈن براؤن ہونے تک اس کو پکنے دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے جیسے کہ ہلکا ہلکا سب براؤن ہو گئے تو اس سٹیج پر ہم اس کے اندر پیاز ایڈ کر دیں گے اگر آپ کو تڑکہ زیادہ پسند ہے پیاز زیادہ پسند ہے آپ اس حساب سے ان کی قوانٹیٹی گھٹا بڑا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ نمک اور میٹری قوانٹیٹی بھی اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں لیکن جس جتنی میں نے اس میں ڈالی ہے وہ بلکل ایک دم پر فیکٹ آئی تھی اب یہاں پر پیاز کو ہم گولڈن ہلکا سا گولڈن براؤن ہونے دیتے ہیں اور ہم میرچے بھی اسی کے اندر ڈال دیں گے دوستو پیاز کو زیادہ ڈارک نہیں ہونے دینا ہے بلکل ہلکے ہلکے گلاب بھی ہونے دینا ہے اور اس کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اندر ہم نے جو ٹماٹر کٹ کر رکھا ہوا اپنا ایک میڈیم سائز کا وہ ٹماٹر ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ٹماٹر آخر میں اس لئے ایڈ کر جاتا ہے کیونکہ یہ زیادہ اس کے اندر پانی ہوتا ہے اور یہ اگر پانی چھوڑ دے گا تو تڑکا دیل سے بنے گا ساتھ ساتھ اس کا وہ مزہ نہیں آئے گا اس لئے ٹماٹر ہمیشہ جب تڑکا بلکل زیار ہونے کو ہو جائے اس ٹائم پر ہمیں ایڈ کرنا چاہیے اب ہمیں اسے تھوڑا ہم اس کو ہلاتے رہیں گے بیچ بیچ میں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ہم نے تڑکا تیار کیا ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور ہماری دال بھی ایک دم ریڈی ہے اگر آپ کو دال گاڑی لگتی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی گرم کر کے آدھا کپ ملا سکتے ہیں آپ کو جتنی پتلی رکھنی ہے اس حساب سے آپ اس میں پانی ملا سکتے ہیں باقی میں نے جو آپ کو میتھر بتایا ہے پانی کا اس میں ایک دم دال صحیح بن کر تیار ہوتی ہے لیکن ہر کسی کا اپنی ایک چوئیس ہوتی ہے اگر آپ کو دال پسند تھوڑی پتلی ہے تو آپ اس میں آدھا کپ گرم پانی ملا کر ڈال سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہماری دال ایک دم ریڈی ہو چکی ہے اب میں کیا کروں گی اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیے کی پتیاں کٹ کر اچھے سے دھو کر اور کٹ کر اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اس سے اس کے اندر بہت زیادہ اچھا فلیور آتا ہے ہری مرچ کا اور دھنیے کا بہت زیادہ ایرو میں اس کا اچھا ہو جاتا ہے اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو یہاں پر ہماری دال ایک دم تیار ہو چکی ہے پک کر یہ جو دال ہے بہت آسانی سے بنتے ہیں ساتھ ساتھ ہماری صحت کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے دیکھنے میں بہت زیادہ یمی لگ رہی ہے اور ساتھ ساتھ خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے آپ اس میں گھی ملا کر اس کو کھائے دے سکھی تو اور بھی زیادہ اس کا ٹیسٹ انہینس ہو جائے گا اب ہم تیاری کر لیتے ہیں زیرا رائز کی میں نے یہاں پر ایک گلاس چاول اچھے سے خوب دو کر بھگو دیتے ہیں اور انہیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب یہاں پر میں نے ککر کو فلیم پر رکھ دیا ہے اور اس کے اندر میں ککنگ آئل ایڈ کر لوں گی یہاں پر ہم اس میں بس دو تین چمچ اوئل ایڈ کریں گے زیادہ اوئل ہمیں اس کے اندر نہیں چاہیے دو چمچ کے قریب تین چمچ کے قریب ہم نے تیل لیا ہے اور اس میں آدھا ٹی سپون ہم نے ڈالا ہے زیرا اور ایک چھوٹا ٹکڑا جائے گا دالچینی کا دالچینی کے ٹکڑے سے اس میں بہت اچھا فلیور آتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے جو خوشبو ہے بہت اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ ایک گلاس ہم نے چاہر لیا ہے تو دو گلاس پانی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی جب زیرا براؤن ہو جائے گا اس ٹائم پر خیال رکھنا ہے دوستو کہ زیرے کو کالا نہیں ہونے دینا ہے ہلکا جب گولڈن ہو جائے اسی ٹائم پر آپ اس میں پانی ڈال دیں اب دوستو اس کے اندر میں نے ایک چمچ کے قریب نمک ایڈ کیا ہے ایک چمچ نمک میں ایک گلاس چاول سے ہی آ جاتے ہیں اگر آپ تھوڑا تیز کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا اور ڈال سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں اچھا سا بوئل آ گیا ہے اور اس اسٹیج پر ہمیں کیا کرنا ہے اس میں چاول اپنے ایڈ کر دینا ہے دوستو چاول جو ہے یہ کچھا باسمتی ہے اس لئے اسے آدھا گھنٹ میں نے بھگو کر رکھا ہوا ہے اور جو میتھر سے میں بناتی ہوں اس میں چاول آدھا گھنٹے تک کم سے کم بھیگنا ضروری ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے جو چاولوں کو اچھے سے پانی میں ڈال دیا ہے اور ہم اسے ایک بار ہلکی آتے سے گھما دیں گے اس کے بعد میں ہم اس پر ہلکا سا ڈکن کھول کر رکھ دیں گے تاکہ اس میں اچھے سے پک جائے ہمیں اس کا جو ڈکن ہے وہ نہیں لگانا ہے ابھی کیونکہ ہمیں اسے 85% تک کا پانی کو خوش کرنا ہے سکھانا ہے فلیم کو ہم نے میڈیم پر رکھا ہوا ہے ہائی نہیں ہے لو نہیں ہے میڈیم پر ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں پانی لگ بگ جو ہے 70% تک جذب ہو چکا ہے چاولوں کے اندر اور ہمیں صرف 10 سے 15% ہی پانی اس کے اندر رکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی ہلکی سے بابلس آنے شروع ہو گئے ہیں اور اب یہ بابلس جب آئیں اس کے بعد ہی ہمیں اس کا ڈکن لگا دینا چاہیے اور صحیح رہے تو آپ ایک بار چاول کی کنسسٹینسی بھی چیک کر لیجئے اس سے کہہ میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں جو ہمارا پریشر ہوتا ہے کوکر کا اسے کتنے ٹائم بعد کھول رہا ہے تو جب بابلس بلکل ہلکے ہلکے آنے لگے تھے اس کے بعد میں میں نے یہاں پر ڈکن ڈک دیا تھا اب اس میں ایک سیٹی آنے کا انتظار ہے اب دیکھ سکتے آپ جیسے کی ایک سیٹی آ چکی ہے تو اب ہمیں اس پر کیا کرنا ہے کہ پریشر کو جس میں ریلیز ہو رہا ہے اسے ہونے دیں اس کے بعد میں میں نے یہاں پر پانچ سے چھے منٹ کے اس میں دم لگایا تھا اور دم لگانے کے بعد میں میں نے کوکر کے ڈکن کو کھول دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے چاول ایک دم بن کر پرفیکٹ تیار ہوئے ہیں تو اب ہمارے دال چاول کھانے کے اور پروسنے کے لئے ایک دم تیار ہے تو دوستو الویدہ لیتی ہوں آپ کے ساتھ میں آج اس بہت پیاری ویڈیو کے ساتھ میں اور آئی خوب کہ آپ نے اسے انجوئی کیا ہوگا اور آپ اسے ٹرائی بھی ضرور کریں گے آپ کو کیسی لگی ویڈیو کمنٹ میں جا کر ضرور مجھے بتائیے گا مجھے اس سے خوشی ہوتی اور موٹیویشن ملتی ہے ساتھ ہی ساتھ اگر پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے گا اگر آپ اسے بناتے ہیں اور آپ کو یہ پسند آتی ہے تو آپ اسے اپنے فیملی میمبرز کے اور فرینز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس تیسٹی اور یمی دال چاول کا مزہ لے سکیں تو تب تک بنے رہے گا میرے ساتھ اور چل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا اللہ حافظ بائی بائی